بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزیٰ دوخانہ سورة الزحا کا ایک بہت ہی مجرب عمل جس کے کرنے سے صرف ایک بار سورة الزحا پڑھنی ہے اور بہت ہی مختصر سی سولہ ہے پانچ منٹ بھی آپ کے نہیں لگے گے سورة الزحا کے پڑھنے سے ہر قسم کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اولاد کی نافرمانی فرما برداری میں بدل جاتی ہے اور شہر کی نافرمانی شہر کی گندی زندگی ہے اس کی گندی زبان ہے بیوی کی زبان گندی ہے یا گھر کے اندر پریشانی ہے رزق تھوڑا ہے یا برکت نہیں ہے آفیت نہیں ہے بیماریاں ہی بیماریاں ہیں مشکلیں ہیں مشکلیں ہیں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اسباب نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں گھر بنانا ہے وسیع کرنا ہے یہ انوکھا عمل حیرت انگیز عمل اس کے اندر بڑی طاقت بڑی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کے اندر حیرت انگیز کمالات ہیں اس عمل سے دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں انشاءاللہ جو کچھ بھی آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے تو عمل آپ کو میں بتا دیتا ہوں سورة الزحا کا لا جواب عمل ہے اس کا کمال بہت اوچھا ہے اور عمل بڑا مختصر ہے سورة زحا میں نو کاف ہیں بس صرف ایک دفعہ سورة وزرحا پڑھنی ہے اور ہر کاف پر نو دفعہ یا کریموں پڑھنا ہے فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں قبولیت کا مقام ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھیں محبوبیت کا مقام ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں صبح شام پڑھ سکتے ہیں دن میں پانچ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں وگر نہ کم از کم ایک دفعہ تو ضرور پڑھنا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے سارے نام ہیں اور سب سے عظیم نام خود اللہ ہے اور اللہ کا جو سچا تعرف ہوتا ہے وہ کریم ہے عطا شفقت کرم رحم رحمت اور بن مانگید دینا اور بغیر چاہت کے اتنا بخش دینا کہ بندے کے گمان میں نہ ہو وہ کریم کر سکتا ہے اور ویسے بھی کاف ہے اس کاف کے اندر بڑی طاقت ہے آپ نوحاجتوں کا تصور نوحاجتوں کا گمان کر سکتے ہیں سورہ فضلحہ کے پڑھنے سے ہر قسم کی بندشیں ہر قسم کے جھگڑے اولاد کی نافرمانی یہ تمام ترچیل مشکلات آپ کی دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے سبب پیدا کریں گے جو آپ کے گہم و گمان میں بھی نہ ہوگا تو یہ عمل آپ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں صدقہ جاریہ ہوگا کہ دوسرے بھی یہ بات سن کر یہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ